جنہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرتے تو میں اسوسائیٹ کرلوں گی کون سی ایسی بات ان کی آپ کو اچھی لگی کہ آپ نے کہا نہیں میں کروں گا تو اب ادھر ہی کروں گا ماشاءاللہ یہ خود بھی اچھی اب آپ کو ڈان پڑھتی ہے اکثر اوقات ان سے پڑھتی رہتی ہے پہلے تو آپ کی دھمکی کام کرتی تھی تو اب آپ کی دھمکیاں کام کرتی ہیں ان کی کون سی کچھ بات ہے وہ اچھی لگی تو آپ کا دل ان کے اوپر آگیا بات کیا بات کیا تو محبت ہو گیا تو شادی کیا بس جب یہ نراز ہوتے ہیں تو آپ کس طرح مناتی ہیں ان کو یک دونوں کو پیار کرتی ہیں لیکن آپ ایران سے آئیے تو پاکستان کے لوگ کیسے ہیں پاکستان کا ملک کیسا ہے پاکستان بہت اچھی ہے لوگ پیار محبت کرتی ہیں مجھے دربے پھر بلانا مدنی مدینے والے اسلام کے ناظرین میں ہوں آپ کا امی ازبان انرس کوندل آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے اندر اگر کراچی کے اندر آیا جائے تو ان سے نہ ملا جائے تو یہ نائنصافی ہے یہ ناظرین میں ساتھ موجود ہے پاکستان کے اندر کافی لوگ پسند کرتے ہیں یوٹیوب کے پر ان کو دیکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کی کہانی کی بات کی جائے ان کی لوف میریج کے حوالے سے بات کی جائے تو ہماری جو بھائی کی ایج ہے وہ تیس سال ہے اور ہماری بھابی کی جو ایج ہے وہ سکسٹی ٹوئیئرز ہے تو ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے کس طرح یہ محبت میں مبتلا ہوئے اور آج پاکستان کے اندر ان کو دیکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے خوبصورت کپل ہے اور ان کے ساتھ لوگ جب بھی کراچی آتے ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے مل کے لازمی جاتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی زندگی کا آغاز ہوا کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت میں مبتلا ہوئے تو سر یہ بتائیں کہ آپ کی عمر تیس سال ہے ہماری بھابی کی سکسٹی ٹوئیئرز ہے تو یہ کس طرح محبت ہوئی فارس ٹائم کہاں ملے تھے آپ چناب جیسے کہ میں پہلے بھی جو ہے اپنے کافی سارے جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے جو دوست ہیں بھائی ہیں بہن ہیں وہ آئے ہیں تو ان کو انٹرویو میں بھی میں نے تقریباً بتایا ہے تو ملنا ایسے ہے کہ ایک مقدر سے ایک اللہ تعالیٰ جنہیں جو ایک انسان کے نصیب میں لکھا ہے وہ ایک ملاقات اللہ پاک کے طرف سے ہوئی جاتی ہے تو یہ ہے کہ ان کا میرا جو ہے ایسا فون پہ جو ہے رابطہ ہوا تھا اور بس اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا ایک ملنے کا اور ملنا تھا اور نکاح ہونے کیا یہ بتائیں کہ جو نمبر تھا وہ کھاں سے آیا جن نمبر دراصل یہ ہے کہ ان کے جو ہے پہلے جو جن کے ڈیتھ ہو گئے ان کے آزبینٹ کے ان کے پپھو کے جو ہے بیٹے نے دیا تھا انہوں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے بھئی ایک شادی جو ہے کرنی ہے اپنا ایک گھر جو ہے بنانا ہے تو بارہ سے ایک اپنی لائف شروع کرنی ہے تو بارہل میں اگری نہیں تھا بارہل ان سے بات ہوئی تھی جو بات ہے میں اگری نہیں تھا تو کرتے کرتے یہ ہوا کہ بس آخر میں انہوں نے کچھ ایسی دھمکی لگا دی دھمکیاں ملتی ہیں لوگ تو کہتے ہیں محبت برے پیغام ملتے ہیں نہیں بھائی محبت برے پیغام نہیں ملتے آپ کو پہلے سے دھمکی شروع ہوگی خاتون ہونا تو دھمکی پہلے جو ہے نا مل جاتی ہے تو پھر انہوں نے جو ہے نا پھر میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواہ سی خود کو کچھ نقصان دیں تو کل کو اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے اس دنیا سے جانا ہے اور کہتے ہیں نا کہ زیر بنے زبر نہ بنے دھمکی کیا آئی تھی یہ تھوڑا سا بتائیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے جو ہے شادی نہیں کرتے تو میں جو ہے نا سوسائٹ کر لوں گی تو میں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ میں ایسے ہونے نہیں دوں گا برحال جیسے جو ہے نا وقت گزرتا گیا تو میں نے پھر سوچا غالباً دو رمضان تین رمضان کو جو ہے میں پہنچا ان کے پاس اور دو یا تین کو جو ہے نا ہماری نکاح ہو گئی تھی فرس ٹائم آپ نے ان کو کہاں دیکھا تھا میں نے ان کو لائف میں فرس ٹائم آکے کراچی میں ہی دیکھا تھا انہوں نے میری پکچرز دیکھی تھی میرے پکچرز میں نے سینڈ کیے تھے ان کو انہوں نے دیکھی تھی لیکن میں نے ان کو بلکل بھی نہیں دیکھا تھا اور جب میں نے ان کو دیکھا جیسے بلکل سامنے جیسے میرے ابھی پاس بیٹھی ہوئے سامنے ایسے آکے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا مجھے بتائیں کون سے ایسی بات ان کی آپ کو اچھی لگی کہ آپ نے کہا نہیں میں کروں گا تو اب ادھر ہی کروں گا دیکھیں ماشاءاللہ باتیں تو ان کی ساری اچھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ خود بھی اچھی ہیں ایک دل کے لحاظ سے اچھی ہیں کہ آپ کو دمکی والی بات اچھی لگی دیکھیں دمکی والی بات نہیں دمکی والی بات مجھے وہ تو ایک انسانیت کے ناتے میں نے سوچا اور دوسری بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ان کی لونگ لائف ہے ماشاءاللہ پاک ان کو زندگی دے صحت دے اور اسی یہ ہے کہ ایک ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے اور اسلام بھی اس کا اجازت دیتی ہے تو میں نے اس چیز کو دیکھا اور بعد میں یہ یوٹیوب چینل وغیرہ یہاں پہ بڑے سوالات اٹھاتی ہیں کہ اپنے سے جو بڑی خواتین ہے یا پھر جو لڑکا ہوتا ہے اسے شادی نہیں کرنی چاہیے تو اتنا جو ہے ایج ڈیفرنس تھا تو اس کے باوجود آپ نے کی اور بڑی بات ہے سر دیکھیں کہ وہ ہر کسی کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نبھانا کتنا ہے اس نے تو اگر نبھانے کی بات آئے تو نبھا سکتے ہیں کوئی ایج کا ڈیفرنس نہیں دیکھا جاتا اور جو انسان اللہ کے لئے کرتا ہے تو وہ نہ ذات پات کو دیکھتا ہے اور نہ شکل صورت کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وہ سب کچھ کرنے پتا ہے آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کو ڈان پڑتی ہے اکثر عوقات ان سے پڑتی رہتی ہے جسا ہوں لیکن جیسے ہم ٹھیک ہیں بابی یہ بتائیں کہ آپ کو ان سے کیسے محبت ہوگی کہاں پہ دیکھا تھا آپ نے محبت کیسے ہوئی آپ کو محبت بس انسان زبان ہے انسان کی پیار محبت ہے ایک دونوں کو بات کیا ہے پھر ایک دونوں کو بس اللہ تعالیٰ نے نصیب دکھا ہوا تھا تو جب اللہ تعالیٰ جو چیز نصیب دکھا ہوا تھا انسان کچھ نہیں کر سکتی پھر ایک دونوں کو پسند کیا پھر شادی کیا پہلے تو آپ کی دھمکی کام کرتی تھی تو اب آپ کی دھمکی کام کرتی ہیں کہنا مانتی ہے کہنا کیسے نہیں مانے گا بھائی وہ مرتی نہیں جو اپنے بی بی کا کہنا نہیں مانے اس نے مرنا توڑی نہ ہے اگر بی بی کچھ بڑتی ہے شوہر بڑتی ہے شوہر بڑتی ہے بی بی منتی ہے اگر نہیں ماتے تو زندگی کیسے کرتی ہے زندگی لازم جب تک دو دن انسان دل ساتھ ہے ہر زندگی سے گزار کرتی ہے اچھا ملے یہ بتائیں کہ آپ کو ان کی کونسی کوئی بات ہے وہ اچھی لگی تو آپ کا دل ان کے اوپر آگیا بات کیا بات کیا تو محبت ہو گئے ہیں تو شادی کیا بس اچھا آپ ملے یہ بتائیں کہ گھر کا جو سلسلہ وہ کیسے چل رہا ہے بھائی جان اللہ تعالی چلا رہا ہے اللہ تعالی چلا دیتا ہے الحمدللہ آپ کرتے کیا میں کچھ نہیں کرتا ہم دونوں کچھ نہیں کرتے سیدھی بات ہے صاف بات ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے جو ویورس ہوتے ہیں یا بہن بھائی جو ہیں ہمیں وہ ایک طرح سے سپورٹ کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ نہ میں کمانے کے لائکوں نہ یہ ہیں اور میں پڑھا ہوں لیکن مجھے جوب نہیں ہے اور جوب تو آپ کو پتہ ہے آپ کی کوئلوکیشن کیا ہے میں میڈل میں نے کیا ہے جی آج کل جو ہے نا پاکستان میں تو وہی رول آئی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہے نا ہمیں تو چھوڑیں چلیں ہمیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے معذوری دسیبلیٹی یہ اللہ کی طرف سے لیکن اچھے خاصے صحیح سلامت ان کو جوب نہیں مل رہے تو ہمیں ہم بھی نعمتے ہیں ہم نے کافی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی معذور ہوتا ہے تو اپنی کمزوری کو استعمال کر کے باہر جا کے لوگ بھیگ مانگتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پر لاتے ہیں تو آپ نے تو یہ کام نہیں کیا دیکھیں اس بات پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کوئی بھی ڈیسیبل پرسن دیکھیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن مجبوریاں آپ کو پتہ ہے انسان کو روڈوں پہ بھی لے کے آتی ہیں مجبوری انسان سے پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہے آپ کو یہ بتا دوں تو میں نے شروع میں یہ بھی کہا تھا میرا انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یہ بھی ہے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے پلیٹ فارم پہ جب انشاءاللہ کامیاب ہوا تو میں ایسے افراد جو ڈیسیبل پرسن ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھ کے ہم دونوں مل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ میں خود کروں گا انشاءاللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مجھے در پہ پھر بلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا بڑی اچھی آواز ہے اچھا مجھے در پہ پھر بلانا آپ کا یوٹیوب چینل کیسا چال رہا ہے جی الحمدللہ سب سے پہلے جو ہے اللہ پاک کا شکر آدھا کرتا ہوں الحمدللہ اس کے بعد جو ہے ان بہن بھائیوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم سے جڑے ہوئے ہیں دیکھیں ہم میں کوئی ہوں نہیں ہے لیکن وہ ایک احساس کے طور پر ایک پیار کے لحاظ سے ایک محبت کے لحاظ سے وہ ہم سے کنیکٹ ہیں جڑے ہوئے ہیں جو ہمارے چینل کو انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں ووچ کرتے ہیں ان کے لیے جی ابھی تک میری ارننگ نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ابھی تک میرے نہیں ہوئی ہے ابھی تھوڑے سے مسائل ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ میں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں میرا کزن تو ان سے سٹیپ یہ بتائیں کہ جب یہ ماری بھابی نراز ہوتی ہیں تو ان کو مناتے کس طرح ہیں ان کو منا لیتا ہوں کیسے مناتے ہیں کونسا ایسا گفٹ لے کے آتا ہوں کوئی بھی گفٹ ہو ان کے لئے لے کے آتا ہوں یا پھر ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں اور جب یہ غصے میں ہوتی ہیں اکثر اوقات غصے میں ہوتی ہیں تو پھر میں ان کے جو ہے نا قریب جا کے بیٹھتا ہوں اور ان سے جو ہے نا بات کرتا ہوں تو کچھ ناراض ہوں گی ادھر ادھر مہن کریں گی پھر میں ان سے جو ہے نا ان کو خود ہی میں ان کو مطلب بول دیتا ہوں کہ سوری میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے آپ کو تو اس کے لئے معذرت ویسے الحمدللہ ہم دونوں میں ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے بس یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا میڈیسن وغیرہ نہیں کھاتی ہیں اس بات بے میں ان کو ان کی صحت کے لئے کہتا ہوں تو یہ نہیں مانتی ہیں کہتی ہیں نہیں ہم دوائی نہیں کھائے گا ہم یہ نہیں کرے گا ہم وہ نہیں کرے گا جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کس طرح مناتی ہیں ان کو بس گن تا teenage ناراض ہوتے ہیں دوبارہ صحیح ہوتے ہیں دوبارہ کھان سے پکڑ لیتی ہیں نہیں ایک دو نوں کو پیار کرتی ہیں بباپی یہ بتائیں کہ آپ ایران سے آئی ہیں تو پاکستان کے لوگ کیسے ہیں پاکستان کا ملک کیسا ہے محفوظ ملک ہے محفوظ ملک ہے پاکستان اچھی اچھی ملک ہے پیار محبت ہے بائیوں بینوں سارے کو پیار کرتے ہیں پاکستان پہنچ سے مطلب کے بہت محفت ہے کیونکہ مجھے بھی جو ہے میں نے اپنے پاکستان آرمی جو ہے ان کو میں خراج تحسین پیش کر چکا ہوں میری غالباً دو ویڈیو بنی ہوئی ہیں ہمارے چینل پہ تو مجھے بھی جو ہے میں بھی اپنے پاکستان آرمی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور پاکستان آرمی سے یہ بھی پیار کرتی ہیں تو پاکستان آرمی جو ہے پاہندہ باد پاکستان زندہ باد جی ناظرین آپ نے ان کی گفت و گو سنی ہے کس طرح یہ محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور پاکستان کا بڑے پیارا سا خوبصورتا کپل ہے اور پاکستان کے اندر ان کو پسند کیا جاتا ہے ان کا یوٹیوب چینل بڑا زبددست چال رہا ہے تو آپ وہاں جا کے اس چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دیکھا کریں ہمارے چینل کا نام جو ہے فاطمہ اعجاز لائف جو آپ کے دیکھنے والے ویورٹس بھی ہیں ان سے بھی بین بھائیوں سے ریکویسٹ ہے یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ آئیں اور ہماری ایک لائف سے جو ہے نا انشاءاللہ آپ سب کو ایک موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ زندگی جو جیتے ہیں کس طرح سے اور ہمارے چینل پہ آئیں